اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ مجود ہیں اسٹرالر جرمالک سر کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ساتھ بتائیں کیسے؟ لگتا ہے پی ٹی آئی نے آپ کی بات محلی جلسہ منظور کر دیا آج کا شاید انہوں نے ہمارا وی لاغ سن لیا تھا اس لیے انہوں نے منظور کر دیا اگلے حالات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنی چلا آتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے ان جو ستاروں کی چال میں ایسے کوئی حالات نہیں دکھ رہے تھے کہ جلسہ ہوگا اسپیشلی چودہ پندرہ یا سولہ میں مجھے لگ رہا تھا تو میں نے آپ کو پہلے سی بتایا میرے حال سے ایک ہفتہ پہلے سی میں بولتا رہا تھا کہ مجھے نہیں دیکھتا سترہ داری سے پہلے البتہ جو حالات بن گئے تھے اس کو مدے نظر رکھ کے ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کر کے پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سولہ سے پہلے تو نہیں ہوگا البتہ اب جو آگے کے آنے والے حالات ہیں اس میں آپ کو دو چیزیں بڑی واضح نظر آئیں گی مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے آپ کے وی لاغ میں کل یہ بات کی تھی کہ آنے والے دنوں میں جو خواتین ہیں وہ آپ کو بڑا آگے نظر آنے والی ہیں ملکہ کوئی بھی حالات میں آپ کو خواتین کا جو ہے ایک حجوم بہت آگے نظر آئے گا یہ آنے والے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینے کی داستان میں یہ بہت زیادہ کلیر ہوگا تو آپ نے سنا ہے کہ سنا ہوگا شاید کہ ایک اللہور میں بھی ایک حادثہ پیش آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ خواتین بہت زیادہ آگے نظر آئیں گے فرنٹ پورٹ پہ نظر آئیں گے دوسری بات جیسے میں نے آپ کو کہی تھی کہ جو سولہ سترہ تاریخ ہے ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس یہ دو دن ایسے ہیں جس میں وہ کوئی ایک نہیں گیم ڈالیں گے اور میں ابھیدی اس بات پر کہیں ہوں کہ یہ سولہ سترہ میں کوئی گیم ڈالنے والے ہیں جس کی وجہ سے ری ایکشن میں مجھے لگتا ہے کہ اٹھارہ کے بعد آپ کو یہ جلسے جلوس وہاں پر ایکٹیم ہوتے ہیں دیکھیں گے مطلب آپ کہہ رہے کہ اٹھارہ کے بعد یہ جلسے جلوس آدھا ہوں مجھے سکراتی میں جانے سے جلوس نکلتا ہے پھر لاہور میں ناخشکوار واقعہ بے جاتا ہے بچی کے ساتھ کالج کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے سٹوڈنٹ سڑکوں پر ہیں تو بہن سی ایسی چیزیں جو آپ پچھلے کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ احتجاج بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں احتجاج گئے بڑھائے سٹوڈکوں پر کسی نے کسی طریقے سے تو ہو رہے ہیں جی لیکن میں آپ کو ایک بات واضح کروں کہ مجھے لوگ ڈائریکٹ میسج کرتے ہیں پوچھتے ہیں سر آپ کس پارٹی سے ہیں میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں میں کسی کو فالو نہیں کرتا ہوں نہ مجھے شوق ہے میں صرف ایسٹرلوجی کو فالو کر رہا ہوں اس کے حساب سے میں بتا رہا ہوں اب دوسری جو بات آپ کو میں بتانے جا رہا تھا وہ میں آپ کو کل بھی کہی تھی کہ اگر یہ پاکستان کا نقشہ بدلے گا وہ صرف امام بدلے گی انقلاب صرف امام لے کر آئے گی یہ لیڈرز کچھ نہیں کریں گے آپ دیکھتے آ رہے ہیں میں دو مہینے سے بولتے آ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں پرابلم ہے تب نظر نہیں آ رہی تھی تب سے میں بولتے آ رہا ہوں اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور آپ آگے بھی امید نال لگا ہے مجھے پتا ہے کافی لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہوگی لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ عمران کھان نہیں ہیں کہ اپنی بات پہ رہیں گے قائم رہیں گے پولٹیکل یہ لوگ ڈیسیشن چینج کر رہے ہیں یوٹن لے رہے ہیں لیکن فیلحال مجھے ان لیڈرشپ سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک نیا پاکستان کو بدل کر رکھ دیں یا کھان کو بیڑ لے کر آنے ہونیسلی یہ بات بلکل کلیر ہے جس طرح ہم لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں ہم بھی اگر بات کریں لوگوں کی ہم بھی مختلف پی ٹی آئی کی گروپس کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی لوگ باہر نکلنے کی بات تو بڑی کرتے ہیں تجاج کی کالوں کی بات تو بڑی کرتے ہیں کہ تجاج کریں لیکن پھر ان ٹائم پھر لوگ اس طرح نکلتے نہیں ہیں خاص طور پر کپی کے نے تو بڑی حمد دکھائی کہ پشلی دفعہ بھی پنجاب پھر لوگ تو اس طرح نہیں نکل پائے تو اسی طرح میرا خیال ہے لیڈرشپ بھی چک ہو جاتی ہے کہ ہم تجاج کی کال دیتے ہیں اگر کل کو لوگ نہ ہے تو پھر کیا ہوگا تو ہم اس کو مطلب ہی کر دیتے ہیں آگے دیکھنے کیا ہوتا ہے میرا خیال ہے یہ لیڈرشپ اس لیڈرشپ تھی ہے نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لیڈرشپ میں وہ دم نہیں ہے جو پلانٹس ہوتے ہیں کسی کو لیڈ کرنے والے یہ خود کسی کو مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود کسی کے انڈر میں ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں یہ خود کسی کے دباؤ میں ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا پرفارم نہیں کر پا رہے یا جو آپ سوچ رہے ہیں ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا وہ ویسا آؤٹپوٹ نہیں دینے والے آپ کو سر بلکل آپ کی کہہ رہے ہیں کیونکہ سیکنڈ ڈیئر کی لیڈرشپ ہے اس میں تھرڈ ڈیئر کی لیڈرشپ ہے پورا ملک ان کی خاطر نکل آئے سر کو کال دے تو پورا ملک ان کی کال بن لپیک ہے تو یہ بہت آپ بالکل ٹھین کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ میں مسئلے مسائل ہیں تو یہ مسئلے مسائل کب تک رہیں گے ان کی لیڈرشپ میں کبھی ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر ابھی تو میں آپ کو صاحب بتاؤں کہ جو معاملات ابھی جو سیٹل ڈاؤن ہوں گے وہ اٹھارا طریق سوں گے البتہ یہ ہے کہ لیڈرشپ میں شفلنگ ہونی تھی وہ بھی ہو گئی ہے لیکن مجھے ابھی بھی اتنا کوئی ان سے زیادہ خوب نہیں ہے میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں جو کرے گی عوام کرے گی ان سے کوئی امید نہ لگا ہے آپ بالکل جو کرے گی عوام کرے گی پیٹے لیڈرشپ سے آپ کوئی امید نہ لگا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ستارے ایسے ہیں جو اس طرح نہیں بتا رہے ہیں تو سر دوسری طرف خان صاحب کا میڈیکل چپٹر کے بھی بات کی ہے کیا لگتا ہے کہ خان صاحب ٹھیک ہے خیریہ سے ان لوگ پڑے اس چیز میں ہیں کہ ان کی خبر نہیں آ رہی کوئی جیل میں سے شہداد میں میرے خال سے میں نے دو تین دن پہلے کارٹ نکالے تھے تو مجھے کوئی ایسے خطرناک اللہ معاملات نہیں دکھ رہے تھے ان کی سب چیزیں نارمل دکھ رہی تھی الوطہ یہ ہے کہ یہ جو اور یہ نارمل انفیکشنز ہوتے ہیں یہ کومن پرابلمز آپ کو نظر آئیں گے اگر انہوں نے صحیح سے اپنی جو ریپورٹ ہے یا جسٹیفیکیشن ہے وہ شوکل کرائی تو لیکن میں ابھی بھی تھوڑا سا وہ ہوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کنفارم نہیں ہوں یا کانفیڈنٹ نہیں ہوں اس بات پر کہ یہ لوگ کل گورنمنٹ نے جو کال دی ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں گے یا نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی دال میں کچھ کالا ہے جو آپ کو کل تک نظر آ جائے گا یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ انہوں نے جو ڈیل کی ہے یا کہہ سکتا ہے کہ ایک ایگریمنٹ کی ہے کہ ہم جا کے پیمز کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو لے کر آئیں گے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ پیمز کے ڈاکٹر ہوں گے مجھے یہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ بات کو دبانے کے لئے یا معاملات باہر نہ نکلے خان صاحب کے جو بھی ان کے پلانز ہیں اس چیز کو اور لوگوں کو تھنڈا کرنے کے لئے یہ ایک چھوٹی سی بات کی ہے معاملہ کچھ اور ہے معاملہ کچھ اور ہے پڑھ دے پیچھے کہا نہیں کچھ اور ہے آپ نے تو کہہ دیا نہیں ہوگی مولانا فضل الرحمن نے بھی کہہ دیا کہ واضح طور پر ہم آئین کے محافظ ہیں آئین ہمارے پاس امانت ہے بٹو صاحب نے مولانا شرانی صاحب نے فضل الرحمن کے والے صاحب نے کہہ دیا آئین پر نسبت کی آئین ہمارے پاس امانت ہے ہم اس کو بگڑنے نہیں دے گی انہوں نے کہا جی وہ آئینی ترمیم منظور ہوگی جس کا مصبت دعا میں دوں گا وہ منظور ہوگی تو بات ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی تو مولانا صاحب تو اب بازدھ ہو گئے ہیں حکومت بجاری مشکل میں ہیں جمیٹیوں کی میٹنگیں ہو رہی ہیں کیسے دیکھتے ہیں یہ میٹنگ میں میٹنگ چلیں گے مجھے کچھ اس کا سرپہہ نہیں رکھتا ہے البتہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ حکومت کوئی ایک ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی ترمیم لے ہے جس میں نہ حکومت کو فائدہ ہوگا نہ آپوزیشن کو فائدہ ہوگا بس وہ اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لئے یہ ترمیم کو سامنے لے کر آئیں گے اس کے علاوہ مجھے اس میں کچھ بھی نہیں دیکھتا نہیں اگر حکومت کو فائدہ نہیں ہو حکومت تو آنے والے نئے چیف جسس سے ڈری بیٹھی ہے جسس منصور علی شہ سے اگر ان کا ابھی نوٹیفکیشن میں نہیں نکالا اگر ان کا نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے نئے چیف جسس آ جاتے تو حکومت تو برکڑا شکار ہو جائے گی یا وہ منصور جسس کے ساتھ معاملہ تیہ کر رہی ہیں دیکھیں جسس منصور علی شہ کے مجھے معاملات بہت دو مہینے سے ماں کو کہتا آ رہا ہوں کہ ان کی اپوزیشن سائیڈ بہت زیادہ ڈفیکلٹ ہے جو ان کو ٹف ٹائم دینے والی ہے اور اگر یہ منصور علی شہ آئیں گے تو یہ لوگ ان کو بہت ٹاف ٹائم دیں گے گورنمنٹ اور اگر وہ جو اپنے آرڈر یا جو بھی جنجمنٹ دیں گے پھر یہ ان کو ماننے سے انکار کریں گے یہ چلتا رہے گا یہ کوئی ایسا اتنا بسلہ نہیں ہے لیکن جو جتنے فلو سے یہ لوگ آرام سے ان کے معاملات چل رہے تھے اب یہ باتیں میں آپ کو دو تی مہینے سے بولتا آ رہا تھا لیکن یہ تو ایک کونسی ڈینس ہو گیا کہ یہ ایسیو آگئی اور پھر دھرنے شروع ہو گئے لیکن یہ معاملات پلینٹری پوزیشن سے دکھ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں حکومت پرابلم میں آنے والی ہے اس وقت تک یہ بات نہیں تھی کہ قاضی میں جانا ہے نہیں جانا ہے اس وقت یہ تک اسٹینجن مل جائی لیکن یہ چیزیں آپ کو پلینٹری پوزیشن سے پہلے دکھ رہی تھی کہ آنے والا ٹائم ان کے لئے مشکل ہے اب وہ مشکلات جو ہیں پھر وہ بولتے نا کہ جیسے جیسے حالات بنتے جاتے ہیں ویسے ویسے سامنے پچھر کلیر ہوتی جاتی ہے تو اب یہ جو پچھر بنی ہے یہ کوئی فلم نہیں ہے یا یہ کسی نے ڈائریکٹ نہیں کی یہ اوپر والے نے ڈائریکٹ کی ہوئی ہے اور ہم اس کو ٹرائے کر رہے تھے پلینٹری پوزیشن سے دیکھنے کی کہ کیا حالات ہوں گے آنے والے تو میرے خال سے یہ کوئی سرپرائزن نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ آئے آنے والے ٹائم میں مشکل میں آنے والی ہے کل میہ محمد نماشری صاحب انڈین صاحبی کے ساتھ انٹریو دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہت جلد مودی سے ملنے کی کوشش کروں گا کہ میری مودی کے ساتھ ملاقات ہو انہوں نے دکھا تھا اس کانفرنس میں مودی صاحب کو خود آنا چاہیے تو میہ صاحب بچارے مودی سے ملنے کے لیے ویتاب ہے لگتا ہے مودی صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی ابھی پاکستان سے تو نکلے ہیں مودی سے تو بہت دور کی باتیں مل نہیں مجھے ایسے کوئی آسان نہیں دکھ رہے اور کافی صارفین نے مجھے میسج کیا تھا کہ کیا پاک بھارت کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے مجھے ایسے کوئی امید نہیں دیکھتی ہے اگر یہ کانفرنس میں آئے ہیں تو یہ کسی پرپس کے لیے آئے ہیں اور مجھے ایسا کوئی اس میں کچھ اچھے آسان نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو بھارت کی آنے والی فورن پالیسی ہیں وہ فیزیبل نہیں ہوگی کسی بھی ممالک کے ساتھ تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ اسپیشلی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات آگے کنٹینیو کریں تھوڑی سے بات آپ سے یو ایسے کے الیکشن بھی کر لیں پتر آگے اوپر ہوگی یہ پیچھے دن رہ گئے ہیں بیس کیسے دیتے ہیں ماننا سکتے ہیں لیکن میں ابھی بھی اپنی بات پر ہی ہوں کہ آنے والے دنومن دیفینیٹلی ٹرمپ ہی اس کو لیڈ کرے گا کافی ریزلٹ ادھر جو ہیں زگزگ چل رہے ہوتے ہیں کبھی اوپر آ رہے ہوتے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے ان پر بروسہ نہیں ہے کہ یہ ریزلٹ جو بھی شکر ہیں یہ انیشل ہوتے ہیں اور ایسا ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ سوفٹویئر بیس ہوتے ہیں جہاں ان کو ووٹس نہیں ملتے یہ سوفٹویئر کے ترہو ایڈ آن کر دیتے ہیں تو میرے خیال سے ابھی پچھر پوری باقی ہے اور وہ پچھر یہی ہوگی کہ ٹرمپ آئیں گے پچھر میں پچھر کا جو اینڈ ہوگا وہ ٹرمپ کے بے ختم ہوگا اور ٹرمپ کو اپنے تھانکیو سو مچ اینڈ بے کوئی میسج ہو جو خوشی میسج میں آپ کو ایک ہی دیتا آ رہا ہوں کوشش کریں اپنا خیال کریں سامنے کا خیال سامنے والے کا خیال کریں انشاءاللہ وقت ہے وقت گزر جائے گا امید پہ دنیا قائم ہے اچھا وقت آئے گا مجھے اور ملک میں ابو صاحب ہوتی تھی اجازت اللہ